اس عالم رنگ و بو پر اگر نظر ڈالیے اور غور سے دیکھئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے صفات کے حاملین انسانوں کو اس روی زمین پر پیدا کیا اور ان میں ہزاروں لاکھوں ایسے شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہیں پر بادشاہوں کا حسین دربار ہے تو کسی طرف سپہ سالاروں کا خوبصورت پریڈ کہیں پر آپ دیکھیں گے تو شعارہ کی رنگین محفلیں اور بزمیں ہیں تو کہیں پر دولتمند اور خزانوں کے مالکوں کی جوریاں ہیں ان کے کھنکھناتے ہوئے خزانے ہیں کہیں پر حکمہ اور فلسفروں کی محفلیں ہیں تو کہیں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار لیکن ذرا بتائیے کہ کیا ان کی سیرت و سوانے ان کی زندگی انسانوں کی روحانی دنیا کا علاج کر سکی کیا انہوں نے کبھی کسی کے دل پر حکمرانی کی آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں انہوں نے اس دنیا میں تو حکمرانی کی بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے مختلف علاقوں پر قبضے کیے لوگوں سے ان کے علاقے چھینے اس پر قبضہ جمعایا ان میں کسی کو اٹھایا تو دوسرے کو دبایا کسی سے چھینہ اور کسی کو دیا الغرز یہ تمام چیزیں انہوں نے انجام دی لیکن کیا انہوں نے انسانوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کی کیا دل کی تاریکیوں میں بھی انہوں نے اجالہ پیدا کرنے کی کوشش کی اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف حکمہ اکرام کی ایک فہرست ہے کوئی افلاتون ہے کوئی ارستو ہے کوئی سقرات ہے تو کسی طرف آپ دیکھیں گے کہ زمین پر ظلم و جبر کرنے والوں کے بھی کچھ نام ہیں ان میں نمرود بھی ہے فرعون بھی ہے اور اس طرح کے دوسرے ظالم حکمران بھی ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خزانوں کے مالکان بھی ملیں گے جن میں قارون بھی ہے لیکن یہ تمام آئے اور چلے گئے ان کی تاریخیں تو درج ہیں ان کی سوانے حیات تو آپ کو کتابوں میں اور آپ کو صفحات میں مل جائیں گی لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری روحانی دنیا میں روشنی پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی ذریعہ ہیں نہیں بلکہ ان کی زندگی یہ ہمارے لیے اسوا یا نمونہ نہیں ہے ہم نے تو چنگیز اور حلاق و خان کو بھی دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے لیکن کیا وہ ہمارے لیے اسوا ہیں جواب ہے کی نہیں جواب ہے جواب ہے